اسلام علیکم دوستو انسان اپنی ابتدائی دور سے گاروں کے اندر زندگی بسر کرتا رہا ہے گار انسانوں کا مسکن تھا جہاں وہ لکڑیاں جلاتے جانوروں کا شکار کر کے لاتے اور یہاں زخیرہ کر کے رکھتے دشمنوں کے حملوں سے بچنے کیلئے بھی انسان انہی گاروں میں چھپا کرتے تھے بہت سے توہم پرست قوموں کا یہ عقیدہ تھا کہ گاروں کے اندر ان کے مرنے والوں کی روحیں رہتی ہے ان گاروں سے دوسری دنیا کے راستے جاتے ہیں جہاں وہ روحیں سفر کرتی ہے اس ویڈیو میں ہم اس مقدس گار کا تذکرہ کریں گے جس کا ذکر گارِ کہب کے نام سے قرآنِ مجید میں آیا ہے جس گار میں اللہ کے برغزیدہ بندے عبدی نیند سوتے رہے جنہیں اصحابِ کہب کے نام سے جانا جاتا ہے آج سے ہجاروں سال قبل روم کے شہر ایپسوس میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام دکیا نوس تھا اس کی حکومت میں جو شخص بد پرستی نہ کرتا وہ اسے قتل کروا دیتا اس شہر میں کچھ نوزوان رہا کرتے تھے جو توحید پرست تھے اور جنہوں نے بد پرستی سے انکار کر دیا تھا جب بادشاہ کو ان باغی نوزوانوں کی خبر ملی تو انہیں اپنے دروار میں بلائیا جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو وہ اپنا عقیدہ بے باقی سے ظاہر کر دیا اور کہا کہ ہم ایک اللہ کے سیوہ کسی کے آگے ہرگز سر نہ جھکائیں گے ان کی اس نیڈر اور حمت والے الفاظ سے بادشاہ کا دروار نعرے تویز سے بونج اٹھا دراصل یہ نوجوان شہر کے ایک عالی خاندان مقامی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے خاندان کے نامور اور بہادر سپوت تھے انہوں نے کھلے عام بادشاہ کے مشرکانہ مذہب کا انکار کر دیا اور اسے چیلنج کر دیا دکیہ نوس نے ان نوجوانوں کو تین دن کی محلت دی کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا جب تین دن گجر گئے تو تیسرے دن وہ لوگ کچھ مال اور توشہ لے کر رات کے وقت پہر سے باہر نکل گئے بیابانوں میں چلتے چلتے صبح ہو گئی اور وہ ایک پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے جہاں ایک گہرا گار تھا لہٰذا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ اس گار میں جا کر لیٹ گئے جہاں انہیں گہری نیند آ گئی اس لیے انہیں اصحابِ کہف یعنی گار والے کہا جاتا ہے جب یہ لوگ گار میں سوئے تو اللہ نے ان پر ایک معجزانہ قیفیت تاری کر دی اور وہ وہاں ایسی نیند سو گئے جو نہ ہی عام نیند تھی نہ ہی موت بلکہ وہ ایک گہری نیند اسی قیفیت میں چلے گئے جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس گار میں پناہ لیا ہے تو اس نے اپنے سپائیوں کو حکم دے کر اس گار کے موں کو بند کروا دیا اور وہاں اس گار کے دانے پر ایک تانبے کی تختیوں پر ان لوگوں کے نام اور پورا واقعہ لکھ کر ایک صندوق میں دفن کر دیا تاکہ یہ نشانِ عبرت بن جائے اور تاریخ میں محفوظ رہے جمانہ گزرتا رہا موسم تبدیل ہوئی مگر اصحابِ کہف یوں ہی سوئے رہے اور اللہ کی قدرت سے ان کے جسم ویسے ہی صحیح اور سالم رہی اس پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ پڑا یوں تین سو سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور اب افسوس شہر میں بے دروس نام کے بادشاہ کی حکومت آگئی بت پرستی کا دور ختم ہو گیا تھا لیکن لوگ نئے نئے فتنوں میں پڑ گئے جس میں ایک فتنہ یہ کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے مرنے کے بعد پھر جندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کر دیا تھا لہٰذا بے دروس نے اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنی قدرت کا کچھ ایسا نظارہ دکھلا دے کہ وہ ایمان لے آئے اللہ کی حکم سے اس غار میں سوئے اصحابِ کہف نیند سے بیدار ہو گئے بیدار ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر سے سوئے کسی نے کہا ایک دن کسی نے کہا ایک دن سے بھی کم انہیں اس بات کا قطن علم نہ تھا کہ باہر دنیا ہی بدل چکی ہے اور وہ کتنے عرصے یہاں گنودگی میں تھے جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو چاندی کا سکھا دے کر بازار بھیجا جائے تاکہ ہمارے لئے کچھ کھانے کا انتجام ہو جائے جب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف گیا تو حیرت جدہ رہ گیا اس نے شہر کو بلکل تبدیل شدہ پایا گھر اور مکانے اونچی اونچی ہو گئی تھی لوگوں کے لباس میں تبدیلی آ گئی تھی کوئی شخص بھی آشنا نظر نہیں آتا تھا وہ ایک دکان کے پاس گیا اور دکاندار کو سکھا دے کر کھانے کی چیزیں مانگی جب اس دکاندار نے اس سکھے کو دیکھا تو پوچھنے لگا تمہیں یہ سکھا کہاں سے ملے کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے یہ تو سیکڑوں سال پہلے والے بادشاہ کے سکھے ہیں جبکہ اصحابے کہب کا وہ ساتھی اس بات پر اسرار کرنے لگا یہ اسی دور کے سکھے ہیں لہٰذا اس بحث کی وجہ سے وہاں بھیڑی کھٹا ہو گئی اس شخص نے کہا کل دکاندار ہمیں قتل کرنے والا تھا لہٰذا ہم اس سے بھاگ کر ایک گار میں چھپ گئے تھے لوگوں نے اسے بتایا کہ دکاندار کو مرے ہوئے تین سو سال گزر چکے ہیں اور یہ بے دروس کا زمانہ ہے اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو اس گار کے طرف چلنے کو کہا جب گار میں موجود اصحابے کہف نے لوگوں کے حجوم کو آتے دیکھا تو وہ سمجھے کہ دکیا نوس کی فاؤز نے انہیں دھونڈ لیا ہے لہٰذا وہ اللہ سے دعا کرنے لگے جب شہن کے لوگ اس گار کے پاس پہنچے تو اصحابے کہف باہر آئے اور سارا ماجرہ کھل گیا کہ یہ زمانہ ہی کچھ اور ہے اور وہ اس گار میں سیکڑوں سال سے سوئے تھے اتنے میں بادشاہ بے دروس بھی وہاں پہنچ گیا جب اس نے دانے کے قریب زمین خود بائی تو وہاں سے وہ صندوق برامد ہوا جس میں سارا ماجرہ لکھا ہوا تھا یہ موجودہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور سجدے میں گر پڑے لوگوں نے کہا کہ جب اللہ ان لوگوں کو اتنی لمبی مدت کی موت دے کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بھی انسانوں کا دوبارہ جندہ ہونا یقینی ہے اصحابے کہف لوگوں کے لئے ایک عبرت اور اللہ کی کھلی نشانی ثابت ہوئی انہوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور شہر والوں کے لئے سلامتی اور ہدایت کی دعا کر کے اس گار میں دوبارہ چلے گئے پھر عبدی نیند سو گئے وہاں لوگوں نے ایک عظیم عبادتگاہ تعمیر کروا دی اور اس دن تمام شہر میں عید کا دن مقرر کر دیا گیا علماء نے لکھا کہ اصحابے کہف کا اسی گار میں انتقال ہو گیا اور وہیں ان کی قبر بنائی گئی جبکہ اہلِ تشیع علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انہیں موت نہیں آئی بلکہ وہ آج تک اسی نیند کی قیفیت میں سوئے ہیں اور قرب قیامت میں جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اس گار سے نکلیں گے اور آپ کے اصحاب میں شامل ہو جائیں گے یہ گار آج کس شہر میں موجود ہے اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے بعض مورخین نے لکھا کہ اصحابے کہف کا گار ترکی کے قدیم شہر اپسوس میں ہے جو اس جمانے میں رومی سلطنت یعنی رومن ایمپائر کا حصہ تھا بعض تاریخدان کا کہنا ہے کہ یہ گار اردل کے رضیب نامی پہاڑ میں موجود ہے جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ گار شام کے سرحدوں میں موجود ہے جہاں حضرت امیر معابیہ کے دور میں اسلامی لشکر پہنچ گئی تھی مگر اس گار کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تھا عیسائی لٹریچر میں بھی اصحابے کہف کا واقعہ مشہور ہے جسے سیون سلیپرز یعنی ساتھ سونے والے کے نام سے لکھا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں مجید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ